بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے بھی ویڈیوز میں یہ ساری باتیں بتا چکے ہیں کائنلی چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو اپنے دوستوں کے علاوہ دیگر احباب میں بھی ضرور شیئر کریں اگر آپ عرب امراض پہنچنا چاہتے ہیں تو اس چینل سے آپ کو کاف ساری معلومات اکٹھی ہوں گی اور انشاءاللہ ایک صحیح طریقے کے ساتھ آپ عرب امراض پہنچ سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ ٹورسٹ ویزا ٹھیک ہے اور ورک ویزا اور یہ نئے ویزے کیا ہیں اور کیا رکوارمنٹس ہیں اور ان کے معاملات کیا ہیں دیکھیں پیارے دوستو پیارے صاحبہ بات دیا ہے کہ جن لوگوں نے نئے ویزے لیے تھے بلکل نئے تھے ابھی انہوں نے ٹرائبل کرنا تھا اور کووڈ نائنٹین درمیان میں آ گیا اور اس وجہ سے رکاوٹ بنی اور وہ رہ گئے تو اب ان کے لیے کیا ہے تو ان سے گزارش ہے کہ جہاں جہاں سے انہوں نے ویزے کے لیے اپلائی کیا تھا اپنا ویزا بیرو امیگریشن جو کہ پاکستان کی افیشل ویب سائٹ ہے گورنمنٹ کی وہاں جا کے اپنا ویزا جو ہے چیک کریں کیا اس کی ڈیٹ ہے ایکسٹینٹ کرنی ہے کیا معاملات ہیں اپنا ویزے کے بارے میں وہ تمام تر آپ کو معاملات بتا دیں گے یعنی پیارے دوستو آپ کا جو نئے ویزا تھا اس کا ایک ٹائم ہوتا ہے کہ تین ماہ کے اندر اگر آپ نے نئے ویزا ایمپلائیمنٹ ہی ہے ٹورسٹ ہے ورک ہے جو بھی آپ نے کیا تھا COVID-19 سے پہلے اور COVID-19 کی وجہ سے آپ رہ گئے تھے تو آپ بیرو امیگریشن کی جو ویب سائٹ ہے یہ گورنمنٹ کی ریجسٹر شدہ ویب سائٹ ہے یہاں پہ جا کے اپنا سٹیٹس چیک کریں کہ آپ کا سٹیٹس کیا رہے اس کے لیے نہ تو آپ کو کسی بھی آئی فی اپروول کی ضرورت ہے نہ تو بھئی آپ کو جی ڈی آر ایف کی اپروول کی ضرورت ہے نہ تو بھئی آپ کو گرین سگنل کی ضرورت ہے نہ تو بھئی آپ کو ریڈ سگنل کی ضرورت ہے آپ کو کسی قسم کے سگنل کی ضرورت نہیں ہے جسٹ آپ یہ چیک کریں اگر ہے اگر وہاں پہ یہ سٹیٹس آپ کا ایکٹیو آ رہا ہے تو آپ جو ہے اسے دوبارہ اپلائی کریں اور ری ایکٹیو آ رہا ہے تو ٹھیک ہے ری ایکٹیو کا اپشن ہے جو بھی وہاں اپشن آئے گا اس آپشن کے مطابق آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم اپلائی دوبارہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے تو ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ خوشکبری ہے ان کا دبائی قویدہ ہے شارجہ کا ہے کسی بھی سٹیٹ کا ہے سمجھ آرہی ہے نا میری بات یعنی دبائی کا ہے مطلب جی ڈی آرہی والے ہیں جو بھی ہیں ٹھیک ہے اگر ان کوویڈ نائیٹی سے پہلے امپلائیمنٹ والے جو بھی ہیں آپ ان کو پتا ہوگا جی جو ویڈیو دیکھ ہیں لوگ ان کو سمجھ آجائے کہ میں کس ٹاپک پر بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے زیادہ باتیں کریں گے تو شاید آپ کو سمجھ نہ آئے تو لہذا پیارے دوستو یہ وقت ایسا جا رہا ہے کہ کچھ پتہ نہیں آئے کہ عرب امراض لاگ رہون ہو جائے لیکن آپ خبروں پر دھیان مد دیں آپ ہم پر ٹرسٹ رکھیں یقین کریں یار اتنے لوگ ہمارے چینل سے فائدہ اٹھا چکے ہیں جس کی مثال ہم نہیں دے سکتے ہم نے واتس اپ گروپ بنایا اس سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ سری لنکا انڈیا بنگلہ دیش نیپال ٹھیک ہے فلپائن دیگر کنٹری کے لیے یہ جو اپ ڈیٹس میں دے رہا ہوں یہ تمام ان کنٹریز کے لیے یہ ٹھیک ہے نا جس میں پاکستان انڈیا بنگلہ دیش نیپال اور سری لنکا ٹھیک ہے دیگر کنٹری بھی اس میں شامل ہیں فلپائن یا اس طرح کے جو بھی ملک ہیں سمجھا رہی ہے میری بات یعنی یہ کنٹری بھی اس میں شامل ہیں تو لہذا دیر نہ کریں اب آپ نے جو انڈیا ہے تو وہ اپنے بیرو امیگریشن کی جو ویب سائٹ ہے اس نے وہاں پہ چیک کرنا ہے اس لنکا نے اپنی بیرو امیگریشن کی ویب سائٹ پہ چیک کرنا ہے مغلے دیش نے اپنی نیپال نے اپنی پاکستان نے اپنی اس طرح سے جن کی اپنی گورنمنٹ کی افیشل ویب سائٹ ہے جہاں پہ نیو ویزوں کی سٹیٹس چیک ہوتا ہے وہ وہاں پہ چیک کریں اگر ان کا ری ایکٹیو کروانا ہے جو بھی بات ہوگی وہاں مینشن ہوگی اس حساب سے آپ نے آگے چلنا ہے انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حال ہو جائے گا دعاوں میں یاد رکھیں دیکھتے رہی شاید اکوالی یوٹیوب چینل اگر آپ ہم سے ٹکٹ کے لیے بھی رابطہ کریں گے تو ہم آپ کو جواب دیں ہوں گے نیچے کومنٹس کریں ہمارے ٹیم انشاءاللہ آپ کے ساتھ ذرپور تعامل کریں دیکھتے رہی شاید اکوالی یوٹیوب چینل ایک ہمارے اسسسٹنٹ صاحب ہیں ٹیکنیکل عاوض صاحب آپ نے کرنیل اس چینل کو بھی ضرور سپورٹ کرنا ہے لنک ہم ڈسکرپشن میں دے دیں گے وہ چینل اس وقت ہمارے پاس موجود ہے وہ لیپ پر ہیں انشاءاللہ وہ چند دن تک واپس آ جائیں گے تو تب تک ان کے چینل کو بھی آپ نے سپورٹ رکھنا ہے دعاوں میں یاد رکھیں دیکھتے رہی شاید اکوال یوٹیوب چینل اور ٹیکنکل عاوض اللہ حافظ